ہمیں شیرینی خطابت کے ذریعے سے ہمیں محضوظ فرمائے جبکہ دعوہ ہونے کا وقت ہے سب مجھے بلائیا گیا ہے وہ بھی بیماری بھی ڈھوڑنا ہے اور ریلاج بھی بتانا ہے ناؤن سرساب جیسا کی کہہ رہے ہیں ادھر بھاگ دوڑوں پر جاگنا بھی پڑا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بہسم تھندک کا مجھے شروع نہیں کرتا تو میں نے یہ کہا تھا اور یہ تیب ہوگا تھا کہ کسی نے کسی طرح گیارہ سوہ گیارہ بجے تک دعا ہو جائے گی تو بہت اچھا رہے گا لیکن پرگرام میں تاخیر ہوئی جاتی ہے جو بیشا بات شروع ہوتا ہے بہت سے مردوں مغربات ہم لوگوں نے ٹرائی کیا تو وہ بھی ملنی کیسے کھیچ کھاچ کیوں ہی پہنچ جاتا ہے اور پھر کھانا پھر نماز دیشہ کی وہ اور بھاری پڑ جاتا ہے میں نے اولاد کا ساڑھے گیارہ بجے چاہتا ہے بھئی کی بچوں کا ہے اور مجھ سے پہلے دو تقریریں ہو چکی ہیں مقصد ہے دین کی بات سننا اس میں عمل کرنا ہے مقصد یہ نہیں کہ یہ مہت سے چہروں کو پیش کیا جائے لیکن چونکہ نام بھی میرا اس میں ہے آیا بھی ہوں اور بڑی مشکلی ابھی کھا بھی چکا ہوں تو عدا بھی کرنا ہے کچھ یہ تو تھوڑی دیر آپ سے مخاطب رہوں گا جتنا آپ ساتھ دیں گے جب تک لوگیں ایسے ایسے کرتے رہیں گے ہم بھی کچھ چلتے رہیں گے جب ایسے ایسے کریں گے ہم بھی سمجھ جائیں گے کہیں چلے جاؤ انشاءاللہ رب دین الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان سیدنا وقدوتنا وحبیبنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وأولاده وأزواده وأنصاره وأتباعه وأشیاعه ومحبیه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرطان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم اذ طاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وقال تعالى في موضع آخر وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل قادر وجبا منهم شاب نشه في عبادة الله تعالى أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے بحترم مزرگو اور دوستو میرے غیور نوجوان ساتھیو اور اگر کچھ ماں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ ابھی جگ رہی ہے تو میری ماں اور بہنیں اس دنیا کے اندر ہمارے ورعب کی آمد کی یا پیدائش کی جو کنڈیشن ہے اور ہماری ورعب کی اس کے بعد کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہر ایک کو یہ پتہ ہے اور یہ قبر ہے کہ دنیا کے آنے کے بعد ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم چل نہیں سکتے ہیں بول نہیں سکتے ہیں اور خود سے کروٹ نہیں لے سکتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے اندر نشو نما شروع ہوتا ہے ہماری بدن کا جسم کا حصہ بڑھنا اور زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اور آپ بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں دوڑنا خودنا مچھلنا اور مچھلنا شروع کرتے ہیں لیکن پھر یہ ہی ہماری جوانی یہ ہی ہماری طاقت یہ ہی ہماری بوڑی یہ سب کے سب ہمارے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں انسان کی کمزوری اتنی حد تک بڑی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک جگہ بہت ہی واضح لفظوں میں فرمایا وَخُلِقَلْبِنُ سَنُ وَضَعِيفًا کہ انسان کو بہت کمزور بنائے گیا انسان کو بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ایک مچھر ہے اسے ابھی یہاں سے معنی سے ایک بھرینی جانا ہے ایک مکھی ہے اسے ابھی معنی سے بھرینی تک کا سفر کرنا ہے تو اسے نہ تیل لینے کی ضرورت ہے اور نہ گاڑی اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ سلف مارنے کی ضرورت ہے وہ یہاں سے اڑے گی اور وہاں تک پہنچ جائے گی بگر کسی خرچے کے لیکن اگر ہمیں اور آپ کو جانا پڑ جائے اور اس وقت جو لوگ بگر کسی سواری کے آئے ہیں ان سے کہہ دیا جائے جانے کے لیے تو پھر بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جو سواری والے ہیں ان کو بھی ضرورت ہے اسے اسٹارٹ کیا جائے بیٹری چارج نہیں ہے تو دھکے لگائے جائے تیل نہیں ہے تو تیل مانگا جائے اور سلف نہیں کام کر رہا ہے تو بھی اسے دھکا مارا جائے یعنی بہت سے وسائل اور بہت سے وسائل اور بہت سے ذرائع استعمال کرنے کے بعد پھر وہ کہیں پر پہنچ سکتا ہے اور کچھ کر سکتا ہے یہ طاقت یہ صلاحیت یہ قدرت اللہ رب العزت نے بہت سے دوسری چیزوں میں پیدائشی طور سے رکھی ہوئی ہے لیکن انسانوں کے اندر وہ صلاحیت اللہ رب العزت نے نہیں رکھی ہے ہمارے اور آپ کی بہت سے چیزیں کسبی ہیں محنت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں کوشش کرنے پڑتی ہیں جد و جود درکار ہوتی ہیں تب جا کر کے وہ چیز ہمیں اور آپ کو کچھ کار آمد ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے کچھ کر پاتے ہیں لیکن بہت سے جانوروں میں اور بہت سے مخلوقات کے اندر وہ پیدائشی طور پر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے ایک ایک بتک کا بچہ اسے چھوٹا سا چھوٹا ہو پانی میں چھوڑ دیا جائے اسے سہارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تیرنا شروع ہو جائے گا اور اسی طریقے سے بہت سے جانور کے بچوں کبھی اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو انہیں روکنے اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک انسان ہے جوان ہو چکا ہے اور سیکھا نہیں ہے تیرنا تو پھر اس کے لئے پانی میں جانے کے بعد اپنے آپ کو سبھلنا اور اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل بات ہے اور انتہائی مشکل بات ہے اسی لئے اللہ نے کہہ دیا ہے انسان بہت کمزور منایا گیا ہے اور یہ ہماری کمزوری اور یہ ہمارے جسم کی کمزوری اور یہ ہمارے بناوڑ کی کمزوری اور یہ ہماری صلاحیت کی کمزوری ہمیں اور آپ کو بچپنے میں بلکل خود ظاہر ہوتی ہے اور ہمارے اور آپ کے بلکل سامنے رہتی ہے اس لئے اللہ رب العزت اکیسوے پارے میں فرماتا ہے اللہ اللہ ذی خلط کم من وضعف وثم جعل من بعد ضعف وقوة ثم جعل من بعد قوة وضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العليم القدير اللہ اللہ ذی خلط کم من وضعف اللہ اللہ ذی خلط کم من وضعف وثم جعل من بعد ضعف وقوة اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ناقوانی کی حالت میں پیدا کیا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں بنایا ہے اتنے کمزور ہوتے ہو کی بول نہیں سکتے ہو اتنے کمزور ہوتے ہو کی چل نہیں سکتے ہو اتنے کمزور ہوتے ہو کی ہل نہیں سکتے ہو اتنے کمزور ہوتے ہو کی اس دنگا خانہ نہیں جا سکتے ہو اتنے کمزور ہوتے ہو کی پیشاب پیسانہ کے بارے میں بتا نہیں سکتے ہو اتنے کمزور ہوتے ہو کی کروٹ نہیں لے سکتے ہو یہ صورتحال ہوتی ہے پھر کھانا کیسے ہے پھر سسٹم کیا بنایا جائے جب بتا نہیں سکتا ہے جب بول نہیں سکتا ہے جب کہنے ہی سکتا ہے جب کچھ کر نہیں سکتا ہے جب خود سے سنجا اور پیخانہ نہیں جا سکتا ہے اور بتا بھی نہیں سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے وہ سسٹیمیٹک طریقہ عیدت کیا اور رکھ دیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جب تک رحم مادر میں ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہے تب تک اللہ نے ایک نہیں تین تین تاریخیوں میں پروریش کا وہ قدرتی نظام رکھا ہوا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی مشینری دنیا کی کوئی بھی طاقت دنیا کی کوئی بھی پاور دنیا کی کوئی بھی شسٹم اگر یہ چاہے گی وہاں غزہ پہنچا کر کے کسی طریقے سے اسے صحیح کر لے جائے معاملہ تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کسی کو اللہ قرآن مقدس میں فیسوے پارے میں ایک جگہ فرماتا ہے یقلقکم فی بکونی امہاتکم خلقم ممد خلقم وفی ظلمات وثلاث یقلقکم فی بطونی امہاتکم خلقم من بعد خلقم وفی ظلمات وثلاث لالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہوا فأنا تصرفون وہ تمہیں تین تین تاریکیوں میں پلتا ہے وہ تمہارے سسٹم کو تین تین تاریکیوں میں بناتا ہے وہ تمہارے وجود کو صحیح کرتا ہے تین تین تاریکیوں کے اندر یقلقکم فی بطونی امہاتکم ماؤں کے پیٹ میں رکھے پرورش چلتی ہے خلقم من بعد خلقم فی ظلمات وثلاث تین تاریکیوں میں ایکے بعد دیگرے اسٹیب بائی اسٹیب درجہ بائی درجہ یہ سسٹم بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے وہاں پر تیاری کی جاتی ہے ایک رحم مادر کی تاریکی ہے باکہ پیٹ کی تاریکی ہے جس جھلی میں بچہ رہتا ہے اس کی تاریکی ہے ان تاریکیوں میں غزہ کیسے جائے ان تاریکیوں میں ضرورت کیا ہے اور کہاں سے کیا دینا ہے اور کس طریقے سے پہنچانا ہے اللہ کی وہ قدرت ہے وہ طاقت ہے وہ شان ہے کہ وہاں بھی وہ اس طریقے سے پہنچاتا ہے کہ کسی کو کچھ خبر نہیں ہے ماں کا جسم کا وہ خون جو کسی زمانے میں گندگی بند کر کے کسی مہینے میں جاری ہوتا اور نکلتا ہے اسے روک کر کے اسے فراہم کیا جاتا ہے بطور غزہ ہمارے لیے آپ کے لیے دنیا بھر کی لوگوں کے لیے جو کی پلتے ہیں ماں کے پیٹ میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من معد خلق فی ظلمات سلا ذلكم اللہ ربکم یہی اللہ جو تمہارا رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں کوئی معز نہیں کوئی مزل نہیں کوئی سمیع نہیں کوئی بصیر نہیں کوئی حکم نہیں کوئی عدل نہیں کوئی لطیف نہیں کوئی قبر نہیں ذلكم اللہ ربکم لا الہ الا ہو فأنا تُعفقون سب کچھ کہنے کے بعد سمجھانے کے بعد دھیان دلانے کے بعد بتلانے کے بعد متنبع کرنے کے بعد آگاہ کرنے کے بعد آقا پھر فرماتا ہے اللہ پھر فرماتا ہے لا الہ الا ہو فأنا تُصرفون کہاں الٹے بھاگے چلے جا رہے ہو کہاں پھرے چلے جا رہے ہو کس سند کو جا رہے ہو کس نے بنایا ہے کس نے پیدا کیا ہے کس نے ایجاد کیا ہے کس نے غزہ دی ہے کس نے رزق دیا ہے کس نے تمہیں بڑھایا ہے کس نے تمہاری نشون ہما کی ہے اس کی طرف پلک کر کے کیوں نہیں دیکھتے ہو کسی کو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ نے nearestوانی کی حالت میں تمہیں پیدا کیا اب ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے ہیں تب کنڈیشن یہ ہے تب صورت حال یہ ہے کہ ابھی ہل نہیں پا رہا ہے ابھی چل نہیں پا رہا ہے ابھی کروٹ نہیں لے سکتا ہے ابھی بول نہیں سکتا ہے اب غزہ کی ضرورت ہے اب ہوا کی ضرورت ہے اب پھندک لگ رہی ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے اب پیاس لگ رہی ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے اب بھوک لگ رہی ہے اسے بتانے کی ضرورت ہے اب گرمی لگ رہی ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے ایک شسٹم اللہ نے رکھ دیا ہے کہ وہ پے کرتا ہے مرونا شروع کرتا ہے گلگلانا شروع کرتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے غزہ کی ضرورت ہے پھر ماں کی چھاتی میں وہ غزہ اللہ نے رکھی اور وہ شسٹم رکھا اور وہ طریقہ رکھا کہ جو اس سے پہلے خون کی شکل میں تنور ہو کر کے ماں کے پیٹ میں جاتا تھا بچے کی پیدائش کے فوراں بعد بچے کے باہر آنے کے فوراں بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کوئی مشینری نہیں ہے کوئی شسٹم نہیں ہے کسی کے باپ اور ماں میں یہ تھم نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے بنایا ہو اور آج بھی جنم دیا ہو کہ جو اللہ غزہ وہاں پہ پیٹ میں لے جا کر کے خون کی شکل میں نالیوں سے فرام کرتا ہے اسے فوراں چنج کر کے دودھ کی شکل میں نکالا جائے یہ صرف اور صرف وہ کرتا ہے جو رب حقیقی ہے یہ صرف اور صرف وہ کرتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں یہ صرف اور صرف وہ کرتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں صرف اور صرف وہ کرتا ہے جس وہ رماتا ہے اور کھلے لفظوں میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُلْقُوَّةِ الْمَتِينَ ہمیں رزاق ہیں ہمیں دینے والے ہیں ہمیں آتا کرنے والے ہیں ہم بہت پاورفل ہیں طاقتور ہیں پہنچانے پہ قدرت رکھتے ہیں کس کو کب دینا ہے کس شکل میں دینا ہے کہاں پہ پہ پہنچانا ہے کس انداز سے دینا ہے یہ ہمیں معلوم ہیں دوسرے کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ سسٹم فوراں چند ہوتا ہے فوراں تبدیل ہوتا ہے فوراں اللہ رب العزت اس سسٹم کو بدلتا ہے ماں کی چھتیوں سے وہ دودھ کی شکل میں پھر غزہ اس بچے کو دی جاتی ہے اور یہ بھی طریقہ رکھا کہ جیسے اسے ضرورت پڑھیں جیسے وہ اسے بھوک لگے وہ رونا شروع کریں ماں اسے سمجھ جاتی ہے ماں اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے معمولی سی ہوتوں میں اور جس کے اندر کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں کوئی اس طرح کے انرجی نہیں ہے کہ جس کے دریا سے کوئی بڑی غزہ حاصل کر سکے اور حضمے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کچھ ڈال دیا جائے تو حضم کر سکے ایک سیال قسم کی ایک لکوٹ چیز اللہ نے اتنی ہلکی رکھی ہے کہ دودھ کی غزہ وہ پہنچنے کے بعد آسانی سے حضم ہوتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اب بڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ چلنے لگتا ہے پھر بھی وہ اتنا قدر نہیں ہے کہ دوڑے ایک قدم چلتا ہے تو دو مرتوہ گرتا ہے دس قدم چلتا ہے تو پانچ مرتوہ گرتا ہے آہستہ آہستہ وہ بڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اللہ ذی خلقکم من ضعف اس ناتوانی اور اس کمزوری کے بعد پھر اللہ قوت دیتا ہے پھر اللہ طاقت دیتا ہے پھر اللہ صلاحیت دیتا ہے پھر اللہ مضبوطی دیتا ہے پھر جب وہ پندرہ کا پہنچتا ہے بیس سال کا پہنچتا ہے تھوڑی سی طاقت آتی ہے تھوڑی سی قدرت ہوتی ہے تھوڑی سی انرجی مل جاتی ہے بدن تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے اور جن میں جانے لگتا ہے تو کوئی بوڑی کھول کر کے دیکھاتا ہے کہیں اٹھتے ہوئے چلتا ہے کہیں کچھ کرتا ہے کہیں چھڑکے مارتا ہے کہیں آنا ولا غیری کے دعوے مارتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم ہی ہم سب کچھ ہے ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے ابھی پہلی اپنی پوزیشن کو دیکھ لیتا یا اس سے پہلے جب ماں کے پیڑ میں تھا تب اسے سوچ لیتا یا اس سے پہلے جب باپ کی سلم میں تھا منی کے ایک قطرے کی شکل میں جس کی کوئی حیثیت نہیں جو ایک زلیل پانی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک زلیل قطرے سے ایک زلیل پانی سے بنایا نہیں ہے اپنی حیثیت کو ذرا پہچانو اور دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو پھر بڑھاتے بڑھاتے ہم نے جوانی دے دی ہم نے طاقت دے دی ہم نے غزہ دے دی ہم نے حالات کو سازگار کر دیا ہم نے ماحول کو سازگار کر دیا ہم نے فضا کو سازگار کر دیا ہم نے گھر دیئے ہم نے کارے دی ہم نے بنگلے دیئے ہم نے کھانے پینے کا سامان فرام کیا ساری چیزیں جب ہم دے دیتے ہیں ساری چیزوں سے جب ہم نواز دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں بھول جاتا ہے پھر وہ سر اٹھا کر کے چلتا ہوا بنتا ہے پھر وہ ہمیں یاد نہیں کرتا ہے پھر ہماری طرف دھیان نہیں دیتا ہے پھر توجہ نہیں کرتا ہے اور یہ سسٹم اور یہ سلسلہ اور یہ زندگی کی یہ لائف کی مستیہ کسی کی پندرہ سال کی ہیں کسی کی بیس سال کی ہیں کسی کی پچیس سال کی ہیں کوئی پہتالیس تک کوئی پچاس تک کوئی پچپن تک کوئی ساٹھ تک یہ سسٹم اور یہ سلسلہ چلتا ہے اور اس کے بعد پھر پلٹ کر کے اسی حالت پہ آنا شروع ہوتا ہے جس حالت پہ اس کی ابتدا ہوئی تھی پھر پلٹ کر کے وہیں آنا شروع کرتا ہے جس حالت سے وہ چلا تھا پہلے حالت یہ تھی کہ چل نہیں سکتا تھا اب پھر گھٹروں میں درد ہونے لگا ہے وہ معذور ہونے لگا ہے اب چل نہیں پا رہا ہے اب دوڑ نہیں پا رہا ہے کبھی جو پھلنگیں مارتا تھا کبھی جو ادھر سے ادھر کود جایا کرتا تھا اب کودنا تو چھوڑ دے دیئے دوڑ بھی نہیں پا رہا ہے کبھی جو ایک منٹ میں کلومیٹر کے قریب دوڑ کر کے پہنچتا تھا آج اسے گھنٹے لگتے ہیں وہاں تک چل کر کے جانے میں اور وہ بھی بڑی مشکل سے بڑی پریشانی سے اور اپنی آجزی اپنی بیبسی اپنی لاچاری اپنی مجبوری کہ احساس کرتے ہوئے دوستروں کو کراتے ہوئے خود کہتے ہوئے دوستروں کو بتاتے ہوئے کہ بڑی دکت ہے چلا نہیں جاتا ہے کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے کمر جھپ کے مثلیں کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی یہ فوزیشن ہو جاتی ہے یہ صورتحل ہو جاتی ہے فیدائش کے وقت جو تھی اب اسی پر پھر لوڈنا شروع ہوا ہے پھر جب تھوڑی سی عمر اور جب جاتی ہے پھر تھوڑی سی عمر جب گرنا شروع ہوتی ہے اور زیادہ کمزوری آتی ہے پھر آزا جواب دیتے ہیں پھر خوا جواب دیتے ہیں پھر ششٹم سب بھیلا ہونا شروع ہوتا ہے ایک ایک پرزے اپنے اپنی جگہ چھوڑنا شروع کرتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ بڑھاپے کی دین ہے یہ کمزوری جو آئی ہے بڑھاپے کی دین ہے جیسے ایک چچا صاحب ایک بڑھے میاں ایک حکیم دی کی یہاں دوائے لینے کیلئے گئے تو انہوں نے کہا کہ حکیم دی ہماری کمر میں بڑی درد ہوتی ہے چل نہیں پاتے ہیں تھوڑی دور چلتے ہیں تو لگتا ہے کہ گر جائیں گے تو حکیم دی نے مسکرا کہ کہا چچا یہ بڑھاپے کی وجہ سے پھر کچھ دیر بعد چچا نے کہا کہ ہمارے گھٹنوں میں بڑی تکلیب رہتی ہے اس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے حکیم دی نے پھر کہا چچا یہ بڑھاپے کی وجہ سے پھر چچا نے کہا کہ بھوک نہیں لگتی ہے بڑی دکت ہے کھایا نہیں جاتا ہے حکیم دی نے پھر کہا کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے پھر چچا نے کہا کہ اب دیکھنے میں بھی بڑی دکت ہوتی ہے چشمہ لگا کے بھی اب نظر نہیں آتا ہے تو حکیم جی نے پھر کہا کہ یہ بڑھاپے کی دین ہے چچا نے اٹھ کر کے حکیم جی کو جڑ دیا ایک ہاتھ تو حکیم جی مسکرا کر کے بولے کہ یہ بھی بڑھاپے ہی کی دین ہے دوسری کسی چیز کی دین نہیں ہے میں آپ کی صحیح بات بتا رہا ہوں آپ اٹھ کر کے مجھے مار رہے ہیں حقیقت یہی ہے اب بچپنا وہ لوٹ رہا ہے اب جو جوانی تھی وہ جا رہی ہے پھر توانی کے بعد پھر قوت کے بعد پھر طاقت کے بعد اللہ بڑھاپا اور کمزوری لاتا ہے پھر اب بھی یہ پہنچ جاتا ہے اس حالت پہ کہ اب چل نہیں پاتا ہے اب اس طرح سے اٹھ نہیں پاتا ہے اب اس دن جا کھانا خود نہیں جا پاتا ہے اب لیٹرنگ خود نہیں جا پاتا ہے اب پہ شاہ پائے خانہ بھی اس کا دھوبر ہوا دشوار ہوا اب بستر پہ کر رہا ہے پھلیا پہ کر رہا ہے وہی پر بچے وہی پر بیٹی اور بیٹیاں اس کو کرا رہے ہیں وہی صورتحال جو پیدائش کے بعد تھی وہی صورتحال جو بچپلے کی تھی وہ صورتحال پھر لوٹ کر کے گھوم کر کے پھر وہی آ رہی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ طاقتور ہے وہ طاقتور ہے وہ طاقتور ہے ساری قدرت اسی کے پاس ہے ساری طاقت اسی کے پاس ہے ساری جھنکری اسی کے پاس ہے دوسروں کو کچھ وقتوں کے لئے دے رکھا ہے اب اس میں سے جو ہمیں ملتا ہے یا اس میں سے جو ہمارے پاس آتا ہے یا اس میں سے ہمیں اور آپ کو جو ملہ ہوا ہے اس میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمیں جو ملتا ہے یا ہمارے پاس جو جوانی ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو طاقت ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو سلحیت ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سال کی ہے بیس سال کی ہے پچیس سال کی ہے تیس سال کی ہے اس سے زیادہ کسی کو ملنے والی نہیں ہے شروع کی جو ہمارے حالات ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری سمجھ نہیں ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے اندر برپور صلیت نہیں ہے ہم حالات سے واقف نہیں ہیں ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے ہماری نگاہیں کچھ تیز کام کرتی ہیں لیکن عقل نہیں چلتی اور جب عقل چلنا شروع ہوئی تو نگاہیں کمزور ہونے لگیں جب دل دماغ صحیح ہوئے تو آزا جواب دینے لگے اب آخر میں پہنچ کر کے عقل اور آزا ساری چیزیں جواب دے رہی ہیں اللہ فرما رہا ہے بیچ میں جو چند لمحے ملے ہیں یا کچھ گھنٹے ملے ہیں یا کچھ دن ملے ہیں یا کچھ سال ملے ہیں اس میں یہ اپنے آپ کو کیوں ترمخہ سمجھتا ہے اس میں اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اب یہ جوانی جانے والی نہیں ہے اس میں اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ یہ جوانی یوں ہی صدا بہار رہے گی اپنے آپ کے بارے میں وہ کیوں یہ گمان کرتا ہے کہ ہماری یہ طاقت مزمہل نہیں ہوگی اور بڑھوں کو دیکھ کر کے آج کا ہمارا یہ نوجوان ہستہ کیوں ہے اور بڑھے جب بیچارے سائیکل سے کوئی لے کر کے بوری بورا کچھ سامان جا رہے ہوتے ہیں اور ڈگمگا رہے ہوتے ہیں تو یہ پلیے پہ بیٹھ کے چوراہے پہ بیٹھ کر کے ان کا مزا کیوں بناتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کیوں کہتا ہے کہ دیکھ دیکھ بڑھا گرے والا ہے اور جب وہ بیچارہ گرتا ہے تو تالی پیٹھ کر کے ہستے ہیں اور اس کا مزا لیتے ہیں کہ ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ ان کی بھی یہ طاقت جانے والی ہے یہ صلاحیت جانے والی ہے یہ کچھ وقتوں کے لیے ہم نے دیا ہے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس میں عیاشی کی جائے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس میں خرمستیاں کی جائے اس لیے نہیں دیا ہے کہ اس میں بدماشیاں کی جائیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرج کیا جائے اور صرف کیا جائے اس لیے طاقت یہ صلاحیت یہ قوت یہ پاوار یہ انرگی ہمیں اور آپ کو اللہ نے نہیں دی ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگایا جائے جس کا دیا ہوا سرکاری جو رزق ہے سرکاری جو خزانے سے ملا ہے سرکار کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اس کو اسی کے حکموں کے مطابق ہمیں صرف کرنا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب تک ہماری یہ جوانی ہوتی ہے جب تک ہماری یہ صلاحیت ہوتی ہے جب تک ہمارے پاس یہ طاقت ہوتی ہے جب تک ہمارے پاس یہ قوت ہوتی ہے اور جب تک ہمارے آزا ہمارے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ ہمیں بھی بڑا ہونا ہے جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہمیں بھی بڑاپے میں جانا ہے جب تک ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہمیں بھی دنیا چھوڑ جانی ہے اکثر نوجوان اکثر اس طرح کے جن کی طاقت صحیح جن کی صلیت صحیح جن کے اندر قوت ہے اور جو ابھی پندرہ سے بیس کے درمیان ہے پچیس سے تیس کے درمیان ہے پہتیس سے چالیس کے درمیان ہے ان کو شاید بھول کر کے بھی یہ خیال نہیں آتا ہے یہ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے اور اسے چھوڑ کر کے جانا ہے حالانکہ اللہ نے بڑے کھلے لفظوں میں فرمایا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوا یہ دنیاوی زندگی تمہاری جو کھیل کود کی ہے اور یہ دنیاوی زندگی جس کے بارے میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہی رہنا ہے یہی ایشی کرنی ہے یہی مستی کرنی ہے یہی خرمستیاں کرنی ہے دوسرا فری مقصد نہیں ہے وَهَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَابَا دارِ آخِرَةَ عَلَمِ آخِرَةَ وَدُنِيَا آخِرَةَ کی وہ جگہ یہی حبیقی زندگی ہے کاش کی لوگ سنھیں کاش کی لوگ اسے محسوس کریں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر جب تک یہ صلاحیت ہوتی ہے اور جب تک یہ طاقت ہوتی ہے تب تک ہمارے ذین و دماغ میں یہ بات نہیں آتی ہے کیا جوان لوگوں کو موت نہیں آ رہی ہے کیا جوان مرتے نہیں ہیں کیا جوانوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے کیا جوان اپائی ہو کر کے آج بیٹھتے نہیں ہیں کیا جوان کومہ میں نہیں جاتے ہیں کیا جوانوں کو اٹیک نہیں آ رہا ہے بلکہ اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتنے بوڑے ایسے ہیں وہ خاص خاص کے چلتے چلے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں کتنے بڑھوں کے بارے میں لوگ انتظار میں ہیں کہ شاید اب ان بڑھے کا نمبر ہو اس چاچا کا نمبر ہو پھر انتظار کرتے ہیں وہ خود چلے جاتے ہیں اور پتا چلا کہ بڑھے میاں اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر ہم نے یہ کیوں سمجھا کہ ہمیں نہیں جانا ہے پھر ہم نے یہ کیوں سمجھا کہ ہمیں یہی رہنا ہے پھر ہم نے بابر کے وہ جملے کو اپنی زندگی کا نصابل آئین کیوں بنا لیا کس نے کبھی کہا تھا بابر بائش کھوش کی عالم دوبارہ نہیں اے بابر جتنا چاہو عیشی کر لو جتنی چاہو مستی کر لو اس لئے کہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے یہ لائف دوبارہ آتا ہونے والی نہیں ہے یہ لائف دوبارہ ہاتھ لگنے والی نہیں ہے ہم اقامدری صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہیں ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہم عورات ایمان لکھنے والے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ ایزان ہے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا دیکھنے ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمیں اسی دنیا کے اندر میں ہی رہنا ہے بلکہ اسے چھوڑ کر کے جانا ہے جب دنیا کسی کو سو سال اپنی گود میں پالتی ہے اور رکھتی ہے جب دنیا کسی کو سو سو سال اپنی گود میں کھلاتی ہے دنیا کسی کو ڈیڑ سو سال اپنی گود میں کھلاتی ہے اپنے دھولے میں دھولا دی ہے پھر بھی اس کے ساتھ وفہداری کا معاملہ نہیں کرتی ہے پھر بھی اسے خیر بات کہنا پڑتا ہے اسے چھوڑ کے اس دنیا کو جانا پڑتا ہے جو پیس پچیس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں چالیس سال کے ہیں جن کا دنیا کے ساتھ بہت وقت نہیں گزرا ہے وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوڑنا پڑے گا وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا پڑے گا یہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بھول ہے اور پڑی بھول ہے یہ ہمارے انگ بلڑ کی ایک بھول ہے اور سبردست بھول ہے اور ہمارے نیو جنلیشن کے دماغوں میں ذہنوں میں یہی بٹھایا گیا یہی بھرا گیا یہی سمجھایا گیا یہی تعلیم دے گئی ایسے ہی ایجوکیشن میں ڈالا گیا ایسے ہی تربیت تھی ہمارے ماں نے ہمارے باپ نے ہمارے بڑے نے ہمارے گورجین نے ہمارے پیرنٹس نے ہمارے سمداروں نے کہ ایسی غلطی ہم اور آپ کر رہے ہیں جب اسے تربیت دینی تھی اللہ کے بارے میں اس کے رحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اسے سمجھانا تھا نماز اور روزے کے بارے میں جب اسے بتلانا تھا کہ محمد عبدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور بیسد کا مقصد کیا ہے جب اسے بتلانا تھا کہ بیٹا آقا کی محبت کیا ہے اس کیا ہے اور آقا کی محبت کی گرمی کیا ہے اور رات میں بستر پہ جاؤ تو سب کچھ دعا درود پڑھنے کے بعد درود پڑھتے ہوئے مدینہ کی یاد لیتے ہوئے مدینہ کے تصور میں ڈوب کر کے پھر چلے جاؤ پھر تحجد میں اٹھو پھر بجر میں اٹھو تب ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی اور ہم نے کیا کہا ابھی لڑکا ہے ابھی کھیلنے کا وقت ہے ابھی لڑکا ہے ابھی تہلنے کا وقت ہے ابھی لڑکا ہے ابھی چہکنے کا وقت ہے پھر اس نے بھی پندرہ بیس کے بعد جب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے وہ جا چکا ہوتا ہے اور ہمارے پھندے سے پوری طرح سے وہ آزاد ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو بالکل آزاد دنیا میں آزاد فضا میں رہنا چاہتا ہے دیکھئے جو بارہ سے تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی زندگی ہوتی ہے اس میں ہر نوجوان اس میں ہر ینگ بلڑ اس میں ہر وہ لڑکا جو بالی ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ کوئی آڈیل چاہتا ہے کوئی سہارا چاہتا ہے کوئی سایا چاہتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے کی نہیں ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی گوائڈ لائن فراہم کرنے والا ہے کی نہیں ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا ہے کی نہیں ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے آڑے اور تیچھے وقتوں میں ہمیں کوئی کام آنے والا ہے کی نہیں ہے ایسے وقتوں میں جب اسے باپ سہارا نہیں دیتا ہے اور اسے محبت سے لارڈ سے پیار سے دولار سے اپنے قریب نہیں کرتا ہے ایسے وقتوں میں جب ماں اس کی نگرانی نہیں کرتی ہے اور اس کی غلطیوں پر دیکھ کر کے تنبیل نہیں کرتی ہے صحیح دھن سے صحیح طریقے سے شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور مسلح بچھا کر کے جب اس کے لئے راتوں کو روتی نہیں ہے اور مسلح بچا کر کے جب اس کے لیے وہ دعائیں نہیں مانتی ہے آہستہ آہستہ پھر وہ بہکنا شروع ہوتا ہے پھر اسے کوئی نشڑی پکڑتا ہے کوئی گجڑی پکڑتا ہے معاشرے کے اس طرح کے لوگ جو ایسے نوجوانوں کو مسیوس کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں پھر وہ ان کے قبضے میں جاتا ہے پھر اس کی اب تربیت غلط ہے اس کی صحبت غلط ہے اب پھر اس کے ٹریننگ غلط ہے اس کی تربیت غلط ہوئی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک بدلما داغ ثابت ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک بدلما داغ ہی نہیں ہے ایک ایسی مصیبت بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جیل کی سلاقوں کے پیچھے دھکلتا ہے اور باپ کہتا ہے تو نے تو معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رکھا ہے ماں کہتی ہے تو نے تو اس نتیجے پہ پہنچایا ہے کہ ہم کہیں چیرہ دکھانے کے لیک نہیں رہ گئے ہیں اور اس کے پیچھے اگر گھور کیا جائے تو جو ریزن ہے جو سبب ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں وہ ہمارے ذمہ دار ہیں وہ ہمارے ماں ہیں ہمارے باپ ہیں ہماری بہنیں ہیں یہ ان کے کرنا میں ہیں جو دے رہے ہیں شروع میں جب تک توجہ نہیں ہے تو آخر میں توجہ کرنے سے کوئی نتائج نیک نتائج ہمارے ورات کے ہاتھ لگنے والے نہیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک سوال اکو چھلتے ہیں اور ایک سوال پھیکتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان عورت کے لیے سب سے بہتر کیا تیز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جواب کسی سے نہیں بن پڑا سب لوگ سوچتے رہے جواب کیا دیا جائے جواب سمجھ میں نہیں آیا میں اٹھا اٹھ کر کے آیا حضرت فاطمت الزہرہ سیدت نسائی اہل الجنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہدی بیٹی آ کر کے ان سے کہا ابھی آپ کے والد محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز سب سے بہتر چیز کیا ہے کسی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا حضرت فاطمہ مسکرائی اور کہا جواب میں دے دوں انہوں نے کہا بتلائیے کہنے لگی عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے جو ہمارے اور آپ کے نوجوان اس گلی میں اس گلی میں اس جنگلے پہ اس جنگلے پہ اس دروازے پہ اس دروازے پہ جھاک تھاک مچاتے ہیں تو وہ اپنے کو چھکائے نہیں وہ اپنے کو دکھائے نہیں وہ اپنے کو چھپا کر کے رکھے عورت کی سب سے بہتر صفت یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہیں اور دوسری صفت سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ بھی دوسرے کو نہ دیکھیں آج کی ہماری ماں بہنیں بہت سی ایسی ہیں جو بڑی پارسہ بنتی ہیں خود تو دوسرے کو نہیں دکھاتی ہیں لیکن باہر جہاں کچھ کڑھ بڑھ ہوگا وہ جنگلے میں سے جھاکنا شروع کر دیں گے اور دیکھنا شروع کر دیں گے یہ عورتوں کی بہت بڑی خرافات ہے اور ایک غلط عادت ہے جو ہر گرانے میں تقریباً پائی جاتی ہے وہ جھاک ٹاک مچانا شروع کر دیتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا سب سے بہتر عورت کے لئے یہ ہے کہ وہ دوسرے کو نہ دیکھیں اور غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ کہنا پڑھیں یعنی وہ اپنے شوہر کی بن کر کے رہے شوہر اس کا رہے تب ہی محل ملاب ٹھیک رہے گا تب ہی تعلقات ٹھیک رہیں گے تب ہی گھر جنت رما رہے گا تب ہی وہ دوسرے کی تربوں نہیں مارے گا دوسرے کی ہاتھ جائے گا نہیں میاں بیوی کے تعلقات نہیں خراب ہوں گے اپس میں کھیچا تانی نہیں ہوگی پھر اگر اپس میں کھیچا تانی نہیں ہوگی تو بچوں کی تربیت صحیح ہوگی بچوں کی دیکھ ریک صحیح ہوگی پھر گھرانہ صحیح رہے گا گھر جنت نشا بنے گا ہمارے اور آپ کے گھر کی طرح سے شہنم نمہ نہیں بنے گا یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا حضرت علی کرم اللہ اجہ تشریف لائے آ کر کہ اقامدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلیا اور فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا ہے یہ جواب صحیح ہے کی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سننے کے بعد کیا فرمایا معلوم ہے آپ نے فرمایا ہاں فاطمہ تبزعتم منی فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹھکڑا ہے فاطمہ میرے جھگر کا ٹھکڑا ہے کیا مطلب ہے میری بیٹی ہے آقا کی بیٹی ہے تو جواب بھی ویسے ہی آنا چاہیے تربیت میری ہوئی ہے دیکھ رہے ایک میں نے کی ہے جو نبی آخر السماح ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پوری کائنات کو ڈیل کرنے کے لیے آئے ہیں جو پوری کائنات کے مربی ہیں جو مربی اول کہے جا سکتے ہیں اور بجا طور پر ہیں اس میں کوئی شک اور شباہ نہیں اگر پوری دنیا کی کوئی تربیت کرتا ہے لیکن اپنے گھر سے غافل ہے اپنے بیوی سے غافل ہے اپنے بچوں سے غافل ہے تو مجرم ہے اللہ کی جناب میں مجرم ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مجرم ہے کچھ لوگ دنیا داری میں اتنے آگے جاتے ہیں کہ وہ جب صبح کو نکلتے ہیں تو شام کو اتنی دیر سے واپس آتے ہیں کہ ان کا بیٹا سو چکا ہوتا ہے ان کی بچی سو چکی ہوتی ہے باپ بیٹے کا کوئی کنیکشن نہیں بیٹی اور باپ کا کوئی تعلق نہیں یہ صورتحال شام کی ان کی ہوتی ہے اور صبح جب وہ ہٹ بجے اٹھتے ہیں جب دھوپ سر پہ آ جاتی ہے بچے ان کے سکول جا چکے ہوتے ہیں تب باپ صاحب کی نیت پھلتی ہے تب والد صاحب کی نیت پھلتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کبھی اپنے اولاد کو صحیح ٹائم نہیں دیتے اور ان کی دیکھ رہے کرنا ان کی تربیت کیا تا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی اور اسی طریقے سے بہت سے دیندار حضرات ہیں ان کو دین کا چربہ چڑھا رہتا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ ادھر دوڑ لے ادھر جا رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں وہاں آ رہے ہیں محتمیم صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں مبلغ صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں عجی صاحب ہیں نمازی صاحب ہیں حضرت تد بھی بھاج رہے ہیں ہر دم مسلح پہ پڑے ہوئے ہیں اب بچے کی فکر نہیں بچے کی فکر نہیں اس کے دیکھنے کی فکر نہیں ہمارا عراب کا مکمل فریضہ ہے اس سے ہم غفلت برد رہے ہیں کل قیامت میں اللہ ہم سے سوال کرے گا اس کے برے نتائج ہمارے عراب کے سامنے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کے برے نتائج ہمارے عراب کے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ ہم عراب چھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کل قیامت میں بھی اللہ چھوڑے گا نہیں اس تعلق سے ہم سے سوال ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا ہر ایک مرد سے ہر ایک عورت سے ہر ایک ماں سے ہر ایک باپ سے ہر ایک دادا سے ہر ایک دادی سے ہر ایک نانا سے ہر ایک نانی سے ہر ایک گارڈین سے ہر ایک پیرنٹ سے یہ سوال کل قیامت میں اللہ کھڑا کر کے اپنے سامنے کرے گا اور کہے گا کہ یہ تربیت اور یہ دیکھنے کی ذمہ داری آخر تمہاری تھی تو انہیں اس تعلق سے کیا کیا ہے ہم اور آپ یقینی طور سے اس معاملے میں آج کی زمانے میں مجرم ہے اور جلل کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہوتھ ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیت کام کر رہے ہیں ہماری اور آپ کی نگاہ بڑی پہنی ہوتی ہے اماموں کے اوپر ہماری اور آپ کی نگاہ بہت کڑی ہوتی ہے بگل والے کے اوپر ہماری اور آپ کی نگاہ بہت سکت ہوتی ہے پڑوسن کے اوپر کہ اس کی بہن کہاں جا رہی ہے اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اس کی ماں کسے بات کر رہی ہے اس کا ریلیشن کس سے ہے اس کا کنیکشن کس سے ہے لیکن ہماری اور آپ کی وہی نگاہ جو پہنی اور تیرچی اپنے گھر پر چلنی چاہیے اور پتہ لگانا چاہیے اس سے ہم غفلت برتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی خسارہ عظیم ہمارے اور آپ کے لیے ایک واقعہ کوٹ کر کے میں آجے بات بڑھانے کی کوشش کروں گا اپنے والدین کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے ذمہ داروں کے لیے ایک ہے محمد غزالی رحمت اللہ علیہ ایک سمر دست علی میں دین گذرے ہیں اور ان کا ڈنکہ آج بھی بچتا ہے علمی حلقوں میں ان کا لام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے اور دنیاوی علوم رکھنے والے بھی ان کی کتابوں سے آج بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ بہت سبردست ایک عالم گذرے ہیں اور علم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت سے علوم کے بھی باہر اپنے زمانے کے اعتبار سے انتہائی ماہر شخصی ہے یہ ہیں اور ان کی ایک بھائی ہیں احمد غزالی رحمت اللہ علیہ امام محمد غزالی یہ امامت بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھاتے تھے جمعہ بھی پڑھاتے تھے ان کے بھائی احمد غزالی اپنے بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے والد دنیا سے جا چکے تھے والدہ موجود تھے امام محمد غزالی علیہ رحمہ آئے اور آ کر کے اپنے والدہ سے شکایت کی کہا بھائی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے اس وجہ سے بڑی صوبکی ہوتی ہے کہ تو رب حیوہ نہیں پڑھتے تو دوسرا کے پڑھ یہ ہی نہ ہوتا ہے آپ کا بیٹا ہی نہیں پڑھتا ہے تو کون پڑھے گا بھائی بیٹا نہیں پڑھتا ہے بھائی نہیں پڑھتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے اس کی بنیاد پہ نہیں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے یہ کہنا اور وہ اپنی کمی کے بنیاد پہ نہیں پڑھتا ہے تو الزام ہمارے سر کیوں ڈالا جا رہا ہے لیکن ہوتا یہی ہے لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہیں تو بھائی نے آ کر کے کہا امام محمد غزالی علیہ رحمہ نے اپنی والدیں محترمہ سے کہ احمد صاحب ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو لوگ بھی نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہی نہیں متمین ہے تو ہم کیوں متمین ہو اس لئے اب ان کو نصیحت کیلئے ان کی والدہ نے احمد غزالی کو بلیا اور کہا کہ محمد غزالی کی یہ شکایت ہے آج کے بعد سے یہ شکایت نہیں آنی چاہیے یہ شکایت سامنے نہیں آنی چاہیے کہنے لگے ٹھیک ہے نماز پڑھنے کے لئے والدہ کے کہنے کی وجہ سے چلے گئے اور والدہ کے جو حکم ہوا تو اسے پورا کرنے کے لئے مسجد پہنچ گئے نماز پڑھنے گئے نیت بادی اپنے بھائی کے پیچھے احمد غزالی نے اور ایک دو رکات ہوئی تھی کہ نماز توڑ کر کے کنارے گئے اور اپنی نماز الگ سے پڑھ کر کے مسجد سے باہر چلے گئے اب جب سلام پھیرا اور محمد غزالی کو پتا چلا تو ان کو اور برا لگا کہ ابھی نہیں آتا تھا تو کوئی بات نہیں آ کر کے نماز توڑ کر کے الگ پڑھ کر کے چلے گئے یہ تو اور بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا لوگوں کو اور موقع فرام کر دیا ان کو اور زیادہ سبکی ہوئی اور اپنی بیزتی محسوس ہوئی کہ ابھی تو آتے ہی نہیں تھے آئے تو اور بوال کر کے چلے گئے پھر جا کر کے والدہ سے شکایت کیا اور کہنے لگے کہ آج آپ کے کہنے پہ آئے تھے لیکن اور مصیبت کھڑی کر کے چلے گئے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ آج نماز شروع ہوئی ایک دو رکات ہمارے پیچھے پڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر الگ سے نیت بادی جا کر کے نماز توڑ دیا ہمارے پیچھے اور الگ سے نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکل گئے بلا کر کے ونید کی والدہ محترمہ نے پوچھا تو امام احمد غزالی نے کہ ان کا دل لگتا ہوتا نہیں ان کا دل حاضر نہیں رہتا ہے یہ نماز پڑھا رہے تھے تو اس نماز کے درمیان یہ عورتوں کے تعلق سے مسئلے تراش کر رہے تھے مسئلے ڈوڑ رہے تھے کبھی نفاس کا مسئلہ کبھی حیث کا مسئلہ اس مسئلے میں ایک تہم لہتے اس لئے مجھے نماز ان کے پیچھے پسند نہیں آئی میں توڑ کر کے چلا آیا ہوں آج کی ہماری ماں ہوتی تو کہتی بیٹا بہت پہنچ والا ہے دوسرے کی دل تک پہنچ جاتا ہے یہی نہ ہوتا آج کی ہماری ماں ہوتی تو ڈوڑ کی طرح سے تعریف کرنے لگتی کہ بیٹا بہت پہنچ والا ہے اتنی پہنچ رکھتا ہے کہ امام کا دل کہاں کہاں بھاگ رہا ہے وہ بھی دیکھ لیتا ہے امام حمد غزالی نے جب یہ شکایت کی امام محمد غزالی کے تعلق سے تو ان کی والدہ نے محمد غزالی سے پوچھا آپ نماز پڑا رہے تھے کہ آپ کتاب میں ٹہم لہتے آپ مسئلے ڈوڑ رہے تھے یہ کنسا طریقہ ہے وہ بھی عید و نفاظ کے مسئلے یہ کیا طریقہ ہے کہنے لگے امی جان کیا کریں ابھی نماز سے پہلے ایک خاتون آئی تھی ایک لیڈز آئی تھی وہ آئی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے اب مسئلہ میں دیکھ رہا تھا بتا نہیں سکا مل نہیں سکا کتاب میں نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا تو بھائی جو چیز دماغ میں سوار رہتی ہے یا جو مسئلہ اٹھکا رہتا ہے وہ نمازیں میں یاد آتا ہے کوئی کام بھول گیا وہ نماز شروع کر دیجئے وہ ضرور یاد آ جائے گا جیسے امام ابو حنیبر احمد اللہ علیہ کے ہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے گھر میں پہلے زمانے میں سونا چاہ دی پیسے ادھر ادھر دفن کرنے کا رواج تھا دفینہ بہت سے لوگ آج بھی ٹوٹتے ہیں تلاش کرتے ہیں آمین لوگ جاتے ہیں ڈوڑ رہے وہ کھودنے کے لیے کبھی ملتا ملتا نہیں ہے چکر میں مت پڑی ہے بلا وجہ کہا ہونے افتے ہیں لوگ تو بہرحال وہ اب دفینہ انہوں نے لگا دی ہے کہیں پہ اور بھول گئے مل ہی نہیں رہا ہے گھر کی کھدائی کئی جگہ کر ڈالے ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ کہاں گاڑ دیا ہے امام ابو حلیف علی رحمہ نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو میں نہیں بتا سکتا کہ کہاں مال آپ نے دفن کیا ہے اور کیسے آپ کو نکالنا ہے کوئی مسئلہ آپ کا ہو کتاب کی کوئی بات ہو وہ پوچھو تو میں بتا دیتا ہوں یہ تو میں نہیں بتا سکتا یہ تو سائنس والے بتائیں گے یہ ہمارا کام نہیں اس نے کہا نہیں آپ تو بہت سے لوگوں کے مسئلے چڑکیوں میں حل کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں ہمارا بھی حل کر دیئے کہنے لگے ایک بات بتاتا ہوں اگر اس پہ حمل کرو تو تمہارا مال امید ہے کہ مل جائے گا اس نے پوچھا وہ کیا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ جا کر کے عشاء کے بعد گھر پہ تم نفل پڑھنا شروع کر دو اور تیہ کر لو کی پوری رات نفل پڑھنی ہے خزانہ نہیں ملے گا تو نفل پڑھتے رہیں گے کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کی بات پہ عمل کریں گے گیا جیسے ہی دو رکات کی نیت بادی اور بھی دوسری رکات میں تھا تک تک یاد آگیا کہاں دفن کیا گیا ہے جانوں سے نماز قتم کیا اور جا کر کے خودہ تو وہاں سے دفینہ مل گیا صبح آیا تو امام صاحب سے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے میرا وہ مال مل گیا کہنے لگا لیکن آپ کو کیسے یہ پتہ جبا کہ نماز پڑھے گا تو مل جائے گا اور آپ نے کہا پوری رات نماز پڑھنا اگر نہیں ملے تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ بھئی نہیں آدھا رہا ہے اور جو باتیں اس طرح کی ہوتی ہے شیطان نماز ہی میں ڈالتا ہے اور جب تم کو پوری رات نماز پڑھو گے تو بہت سواب ملے گا تو شیطان کو کب یہ گوارہ ہے کہ کوئی پوری رات نماز پڑھتا رہے پوری رات اللہ کو یاد کرتا رہے نید میں اچھوڑ کر کے اللہ اللہ کرتا رہے تو شیطان نے دوسری رقعات میں جلدی سے یاد دلہ دیا کہ یہاں پہ ہے یہ اور نماز نہ پڑھنے پائے تمہارا بھی کام من گیا اور ہماری بھی تیوری کام آ گئی وہ بتا کر کے چلا گیا چلو کم سے کم تمہارا خزانہ تو مل گیا تو امام محمد غزالی علی رحمہ نے فرمایا امی جان مسئلہ یہ تھا کہ وہ خاتون آئی سوال کرنے کے لیے ابھی مسئلہ مل نہیں سکا نماز کا وقت ہو گیا مجھے امامت کرنی تھی میں نماز پڑھانے کے لیے چڑھا آیا اور آگ کر کے نماز پڑھا رہا تھا تو بار بار وہی مسئلے دماغ میں دوڑ رہے تھے کلگلا رہے تھے اسی کو سمجھنے رہے گا دل دماغ اس دو طرف چلا گیا تو ان کو نصیت کیا کہ دیکھو نماز میں یہ سب خیالات نہیں آنے چاہئے نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس لیے دھیان اس طرف لگا رہے یہ تو امام محمد غزالی کو نصیت کی اور احمد غزالی کی پکڑ کی ہماری ماں ہوتی تو کہتی کہ بچہ بڑا بزرگ گئے امام محمد غزالی کی ماں ان کی ماں تھی احمد غزالی کو جنہوں نے جنم دیا پیدا کیا تربیت کی محمد غزالی کو جنہوں نے سوارہ سجایا پورے ورلڈ میں ان کو چمکایا تھا اس لیے انہوں نے کہا احمد غزالی سے تم اپنی نماز پڑھنے جاتے ہو کیا دوسرے کا دل کٹول لے جاتے ہو یہ توہاری غلطی ہے نماز میں تم کو اللہ سے یاد کرنا تھا دیکھنا تھا کہ اللہ سے تعلق ہے کی نہیں ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تم بیوکوف کی طرح سے کہ ان کا دل کٹول لہتے یہ تمہاری غلطی ہے اگر انہوں نے غلطی کی تو تم نے بھی غلطی کی وہ کتاب میں ٹیل لہتے تم ان کے دل میں ٹیل لہتے تم کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیل نہ تھا اس طرح سے کہہ کر کے دونوں کے مسائل حل کر دیجئے کبھی ہماری ماں ہیں کبھی ہماری بہنیں کبھی ہمارے بڑھے کبھی ہمارے بڑھے اس طرح کے لوگ بھی تصوف کے طریقت کے شریعت کے اتنے باریک مسائل سے روموں سے واقع ہوا کرتے تھے آج کے ہماری ماں اور بہنوں کا حال یہ ہے خود نماز کا پتہ نہیں خود ذکر کا پتہ نہیں خود تلاوت کا پتہ نہیں خود تحجد کا پتہ نہیں تو آخر وہ کیا سکھائیں گے جب ان کا بچہ انہیں نماز پڑھتے نہیں دیکھ رہا ہے جب ان کا بچہ انہیں تلاوت کرتے نہیں دیکھ رہا ہے جب ان کا بچہ انہیں درود پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے جب ان کا بچہ جمعہ کے دن انہیں درود کی کوئی پابندی کرتے نہیں دیکھ رہا ہے تو یہی سمجھے گا کہ اسی طرح سے لائف گزارنی ہے اسی طرح سے چلنا ہے اسی طرح سے رہنا ہے یہ ہمارے اوپر والوں کی کمی ہے اور ہمارا نوجوان پھر جب اس طرح سے پل گیاتا ہے بڑھ گیاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے بس کار لینا ہے بس موبائل لینا ہے آئیائشی کرنی ہے بڑے بنگلے میں رہنا ہے بڑی کاروں سے چلنا ہے بڑے موبائل میں رہنا ہے اگر کوئی پچاس ہزار کا لے کے آیا ہے تو ہمیں ستر ہزار کا لینا ہے کوئی ستر ہزار کا آئی فون لائیا ہے تو ہم کو سوال لاکھلالا لینا ہے اسی ریز میں اسی ہرس میں اسی دون میں اسی ادھیڑ میں اسی بن میں ہمارے نوجوانوں کی راتیں کٹی ہیں دن کٹتے ہیں رات اسی حالت میں ہوتی ہے اس کو میسج دے رہا ہے اس کو میسج کر رہا ہے کبھی گیل فرینڈ کو یاد کر رہا ہے کبھی رو رہا ہے کبھی میسج ڈالا ہے کبھی میسج مگا رہا ہے رات اسی میں کٹتی ہے کبھی وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے راتوں کو کھڑا ہو کر گلگلایا کرتا تھا جو نیت کے آغوش میں جاتا تو اپنا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتا تھا جو مدینہ کو یاد کر کے کبھی رویا کرتا تھا جہاں تھا کہ روزہ اقدس کا تصور کر کے جالیوں کا تصور کر کے کبھی اللہ اللہ کر کے گلگڑا کر کے اللہ کے سامنے فریادی بنتا تھا آج رات کے دو بجے دھائی بجے تین بجے وہ اس کلیوں میں جاتا ہے اس کلیوں میں جاتا ہے ادھر دوڑتا ہے دیوانہ تو ہے لیکن اللہ کا نہیں دیوانہ تو ہے لیکن اس کے حبیب کا نہیں دیوانہ تو ہے لیکن اس کی شریعت کا نہیں ادھر ادھر مو مارتا ہے ادھر ادھر دوڑتا ہے راتہ اسے برباد کرتا ہے تین بجے جاتا ہے نیت کی آغوش میں پھر آٹھ اور دس بجے اٹھتا ہے وہ نوجوان جسے ریول کی حقی سمجھا جاتا ہے وہ نوجوان جسے یہ سمجھا جاتا ہے کسی بھی معاشرے کو پروان چلانے کے لیے کسی بھی معاشرے کو ثابت قدم رکھنے کے لیے کسی بھی معاشرے کو بلندی پر لے جانے کے لیے کسی بھی معاشرے کو اور جسوریہ پر چڑھا کر کے پوروان چڑھانے کے لیے اس قوم کے نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں برحالن دیوار روئی زبائے جوانہ بشمشیر پیرہ برائے اگر تانگے کی دیوار ہوتی ہے تو ابھی اسے اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں اور ہلا دیتے ہیں جوان لوگ اپنی طاقت سے اور برے لوگ اپنی سوچ سے اپنی تدبیر سے لیکن مشکل یہ ہے سوئی قوم جاگو بھی بیتار اسمہ سوتا ہے گہوارے قلب مومن میں اب جذب ایمہ سوتا ہے پورے ورلڈ کے جوان جاگ رہے ہیں ہندوستان کے دوسرے قوموں کے نوجوان پوری طرح سے بیتار ہیں چاہے وارسس ہو چاہے بھگوہ کوئی تہذیب ہو کوئی تمدن ہو ان کا کوئی کلچر ہو اس کے لیے دن رات مٹنگیں ہوتی ہیں اپنے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے رات کی تاریخی نہ وہ دن کی گرمی دیکھتے ہیں نہ رات کی تھنڈک دیکھتے ہیں تین دات پہ لانی چلتی ہیں اب اینارسی پاس ہو چکا ہے لوگ سبا سے راج سبا سے پاس ہونے کو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوسری قومیں جو منگلہ دیش سے آئی پاکستان سے آئی ہیں جو اور افغانستان سے آئی ہیں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے سیکھ ہوں چاہے بودھ مذہب کے ماننے والے ہوں اگر وہ شہریت بھی نہیں دکھا سکے اور دس سال آنے کو ہو چکا ہے پھر بھی انہیں ہندوستان کے شہری مان لیا جائے گا لیکن مسلمانوں کو ثابت کرنا پڑے گا کاغذ کی بنیاد پہ اور وہ بھی لمحے دوری تک یہاں دس سال پہ سال نہیں پچھلے کئی سال پیچھے جا کر کے انہیں اپنی شہریت دکھانی پڑے گی ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے ایک ایک جگہ پہ ہم اور آپ اپنے ایشیوں میں مست ہیں ایک میسیج دے رہا ہے دوسرا میسیج لے رہا ہے چار بیٹھ کر کے پپ جی میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اور پپ جی میں بیٹھ کر کے کوئی اپنے کو فائٹر سمجھتا ہے کوئی اپنے کو بڑا لطمر ہوا سمجھتا ہے اور کوئی قاتل سمجھتا ہے کوئی اپنے کو سمجھتا ہم کچھ لوگوں کو مار رہے ہیں اور دن میں جب اٹھتا ہے تو اسی بستر پہ پڑا رہتا ہے نہ وہ کوئی مجاہد ہے نہ کوئی غازی ہے اس کے دماغ میں کچھ خورا بات بھر گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پچڈی پہ اور اس پہ اس پہ جا کر کے اپنی دوجوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہ سوچتا ہے بعد میں عمل کریں گے یہ سوچتا ہے بعد میں کچھ کر کے دکھائیں گے یہ سوچتا ہے بار میں پھر پروان چڑھائیں گے جب کوا جواب دے رہے ہوں جب آزا کھیلے پڑھ رہے ہوں جب کچھ کرنے کی صلاحیت نہ ہو گئی ہو جب پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے موہ میں دانت نہیں ہے زبر پیر میں لٹک رہے ہیں پھر اب اللہ اللہ نہیں کرے گا تو اب کیا کرے گا ارے بولا بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے اب توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا اور بڑی طائفہ بھی جو بدکاری کے عادت عادت رکھتی ہے وہ بھی بلہبے میں توبہ کرتی ہے جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیمہ رہا ہے لیکن ہمارا نوجوان سمجھتا ہے ہمیں مرنا نہیں ہے ہمارا نوجوان سمجھتا ہے ہمیں کچھ ہونا نہیں ہے ہمارے بغل میں جونپور ہی میں ایک گاؤں ہے پچھتر گھر کا گاؤں ہے جہاں سیتالیس آئیہ سافی سران ہیں انہوں نے پیدا کیا انہوں نے محنت کی انہوں نے کوشش کی ایڈوکیشن کی لائم سے تربیت کی لائم سے لتیجہ یہ نکلا کی ایک چھوٹا سا گاؤں پچھتر گھرانے کا سیتالیس اور پچاس آئیہ سافی سران دے رہے ہیں ہمارا یہ گاؤں ہے سب سے بڑا گاؤں مانا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی شخصائیس ہے کوئی پی سی ایس ہے کوئی اس طرح کی ہائیوڈیکیشن کا مالک ہے کوئی یہ ہے جو کھڑا ہو کر کے بولے ہم اندوستان کو بدل سکتے ہیں کوئی مائی کا مال ہے کہ ایک کریس بائیس سال کی عمر رکھتا ہو اور تاریخ ابن زیاد کی طرح سے کہے کہ ہم بارہ ہزار ہیں پھر بھی ایک لاکھ عیسائیوں سے تقراری کے ہمارے اندر سلائیت ہے جب سات سو ستہتر میں تاریخ ابن زیاد نے اندلست پہ حملہ کیا تھا صرف بارہ ہزار مسلمان تھے اور لڑنے والے سامنے کسی روایت کے اعتبار سے ستتر ہزار اور کسی روایت کے اعتبار سے ایک لاکھ اور ایک لاکھ بائی کپ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے لیکن بارہ ہزار شیر لوگ جب بکریوں میں گھوسے ہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا اور دوپیر جاتے جاتے ان کے کلیسہ میں گھس کر کے زہر کی آزان دے ڈالی تھی لیکن پھر تیرہ سو کش کے اندر جب عیسائیوں نے پلٹ وار کیا ہے مسلمانوں کی تعداد صرف موندلس کے اندر گرناطا شہر میں دس بارہ لاکھ سے زیادہ تھی پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکے کیونکہ مقابلہ طاقت سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ قوت سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ صرف ازباب سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ صرف وسائل سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ مقابلہ صرف اس مادنی وسائل سے نہیں ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے جگر سے مقابلہ ہوتا ہے ایمانیہ سے آج یہ قوم سب سے زیادہ غافل ہے اور ایمانیہ سے سب سے زیادہ غافل ہے یہ کافروں کی علامت تھی یہ مشرقوں کی علامت تھی یہ منافقوں کی علامت تھی کہ کہیں سے کوئی ہنگامہ ہو وہ سمجھے گی ہم پہ کوئی مسئبت آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہر بجلی ہمارے اوپر گرتی ہے وہ سمجھتے ہیں ہر کلک ہمارے اوپر آ رہی ہے وہ سمجھتے ہیں ہر مسئیبت ہمارے اوپر آ رہی ہے لیکن آج کا مسلمان خائر مسلمان کبھی بولتا ہے وزیر تاخلہ نے یہ کہا کبھی کہتا ہے وزیر آزم نے یہ کہا کبھی کہتا ہے اب تو کمبا لگ گیا ہے اب ہم کہا جائیں گے ارے کہیے میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ساتھ دیتا رہے گا ہم انشاءاللہ العظیر آگے بڑھتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دنیا کی کوئی قوت نہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص رہی ہے جو ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کو کبھی بھی مائی کا لال روک سکے شرط یہ ہے ہم پلٹ کر کے لوٹیں تین سو کھیرہ کی صفات کو پڑھیں ہم پلٹ کر کے لوٹیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھیں ہم پلٹیں ہم یہ نہ کہیں ابھی ہم کم عمر ہیں ہم یہ نہ کہیں ابھی ہماری زندگی کیا ہے ہم یہ نہ کہیں ابھی ہم 25 سال کے ہیں تھوڑا کھیلنے دو تھوڑا مستی کرنے دو تھوڑا یشی کرنے دو ہم یہ نہ کہیں بلکہ یہ دیکھیں اسلام میں سب سے پیلا تیر چلانے والے سعید بن عبی وقیس رضی اللہ تعالی عمر شریف صرف سترہ سال ہے دشمنوں کے دات کھٹے کرنے والا یہ مرد مجاہی سترہ سال کے عمر میں سب سے پیلا تیر چلاتا ہے اسلام کے اندر سعید بن عبی وقیس رضی اللہ تعالی اپنے گھر کو وقف کرنے والے اپنے گھر کو پلائی لکھائی کے لیے فرام کرنے والے دارِ ارقم میں حضرتِ ارقم رضی اللہ تعالی عمر کتنی ہے صرف سولہ سال ہے اندلس کو فتح کرنے والا عمر کتنی ہے صرف ایک کس سال ہے تاریخ ابن الزیاد کے اور فاتح اسپین قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا جس کو عربوں نے چھے مردوں حملہ کیا جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور فرمایا کہ جو فتح کر لے گا اسے اللہ جنت سے نوازے گا عربوں نے بار بار ٹرائی کی چھے مردوں چلائی کی کوئی نہیں فتح کر سکا لیکن ایک بائیس سال کا نوجوان محمد العثمانی یہ فتح کر لیتا ہے وہ بھی جو مین دروازہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے جس کے معنی ہے سونے کی سینگ جب وہاں سورج گروب ہوتا ہے اس علاقے کا نقشہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی سینگ بنی ہوئی ہو اور انگریزی میں اس کو سینگ کہتے ہیں گولڈنگ ہارن کہتے ہیں گولڈنگ کے معنی سونے کے ہیں ہارن کے معنی سینگ کے ہیں عربین اسے کرنز زہب کہتے ہیں زہب کے معنی سونے کے ہیں کرنے کے معنی سینگ کے ہیں اس علاقے کا نقشہ ایسا بندہ ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا بند کر کے وہاں زندیوں سے اور پیچھے فوج لگا دی مطمئن ہو کر کے بیٹھے اب کوئی آ نہیں سکتا ہے مطمئن ہو کر کے بیٹھے اب کوئی حملہ کر نہیں سکتا ہے مطمئن ہو کر کے بیٹھے اب قسطنطینیہ پہ کوئی چڑھائیں نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ مرد مجاہد لیکن یہ نوجوان جس کی ماں نے اسے حلال دودھ پلایا تھا جس کی ماں نے اسے حلال غزہ کھلائی تھی جس کی ماں نے اسے حرام کے ذریعہ سے نہیں پھالا تھا آج کا ہمارا نوجوان باہر سے پیسے مار کر کے لاتا ہے جیم کارٹ کے لاتا ہے اس کے بعد حرام گوشت تلاش کرتا ہے جیم میں حرام پیسے رکھ کر کے حلال گوشت کی دکان دھوڑی جاتی ہے اور حلال گزہ تلاش کی جاتی ہے یہ ہمارا کلچر ہو چکا ہے اس کی ماں نے اسے نہیں پروان چاہیا تھا نتیجہ یہ نکلا وہ حمد نہیں ہارا اس نے تو تیار کی اس سمانے کے اعتبار سے جس کی مار دیو کلومیٹر سے زائد اور دو کلومیٹر سے زائد تھی اس زمانے میں سب سے پہلی بڑی تو بڑھنے والا یہی فاتح قسط دونیا محمد الاسمانی ہے اس زمانے میں سب سے پہلا بحری بیوہ ایجاد کرنے والا جس میں دیکھ کشتیاں سو سو جنگی کشتیاں ایک ساتھ لگ کے چلتی تھی وہ بحری بیوہ تیار کرنے والا محمد الاسمانی ہے اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو وہ عاجز نہیں ہوا وہ تھکا نہیں وہ کمزور نہیں ثابت ہوا اس نے یہ نہیں کہا اب تو راستہ بند ہے جائے تو کہاں سے جائیں اس نے ستر پٹرے بنوائے اور بنوائے کر کے اسے پہاڑیوں پہ بچھوایا پھر اس پہ چربیاں ملوائیں چربیوں کو پگھلا کر کے پورے پٹرے پہ ملوائے دیا اور ملوانے کے بعد پھر اس پہ کشتیاں رکھ کر کے آگے سے بین لگا کر کے پیچھے سے دو آدمیوں کو لگا کر کے رات میں اسے تھکا دے دے کر کے کشتی میں اتروایا گیا سیدھی زمین پہ نہیں پہاڑیوں پہ چڑھا کر کے وہ مہیر الوکل کارنامہ اور وہ عجیب کارنامہ جوکروں کو پھیڑا کر دے دل و دماغ کو معاف کر دے جسے آج بھی انگریز مہارک لکھنے پہ مجبور ہے کہ میرے کل ہیڈ بینڈ ایک موجزہ ہو گیا ایک موجزہ ہو گیا جسے آج بھی انگریز لکھتا ہے وہ کر کے دیکھانے والا فاتح قسطنطنیہ محمد العثمانی صرف بائیس سال کے عمر ہے ستر کشتیاں لوگوں کے ساتھ کراسپر کر دی گئی دریہ میں اتار دی گئی رات و رات معمولی چراغ کی روشنی میں ادھر والے دیکھتے رہے اور سوچتے رہے یہ ہو کیا رہا ہے ان کو نظر کب آیا جب صبح ہوئی جب ان کا کام ہو چکا تھا کشتیاں دریہ میں اتر چکی تھی فوج اتر چکی تھی اس کے بعد یہ لگار کی گئی ہم نے گوایا اپنی ایاشیوں سے اپنی بدماشیوں سے اپنی خرمستیوں سے اپنی بیمانی سے اپنی خرافات سے اپنے ترکن سے اپنی سڑاہین سے اپنے ہاں کی ٹانک کھیچنے سے معاشرے میں بچ چلن کی اعتبار سے ہم نے گوایا اسی کو سر اقبال کہتے ہیں آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے لوگوں کے امت ہے امت کی تدبیریں امت کے حالات کیسے بنتے ہیں کیسے بگڑتے ہیں کیسے سوارتے ہیں کیسے گربڑ ہوتے ہیں لوگ پروان کیسے چڑھتے ہیں اور کیسے نیچے جاتے ہیں آج اس کو بتاؤں میں تدبیر امم کیا ہے شمسیر و سنہ اول تعوصر و باب آخر جب تک ہاتھ میں تیر و تنوار تھی جب تک محنت تھی جب تک جفاکشی تھی جب تک دور بھوپ تھی جب تک محنت تھی جب تک اللہ سے لگاؤ تھا جب راتوں میں رہبان اور پاجری ہوتے تھے جب تک راتوں میں صوفی اور صوفی ہوتے تھے اللہ کے سامنے جا کر کے گرگلاتے تھے اور دن میں شہصوار ہوتے تھے کیا ہمیں وہ تاریخی جملہ یاد نہیں جو روم کا قصد آیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کی وجہ پتہ لگانے کے لیے کہ ہم پیبر لوگ ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں کوئی انہیں روک نہیں رہا ہے اور کوئی روک نہیں پا رہا ہے وجہ کیا ہے آ کر کے لوڑ کر کے جو روپیٹنگ کی تھی اس نے کہا تھا رہبانوں بن لیلی فرسانوں بن نہار یہ رات کے رہیب ہوتے ہیں رات کے صوفی ہوتے ہیں رات میں اللہ اللہ کرتے ہیں اسے گلگلاتے ہیں اسے مانتے ہیں اسے لو لگاتے ہیں اپنے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بہنوں کے لیے اپنے گورجین کے لیے اپنے ذمہ داروں کے لیے اپنے گاؤں والوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے لیے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں یہ گلگلاتے ہیں اور روتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں اور رہبانوں بن لیل فرسانوں بن نہار دن میں شہ سوار ہوتے ہیں دن میں گھڑ سواری کرتے ہیں دن میں اس لے بازی کرتے ہیں دن میں کچھ اور کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ خیل چلنا آئے ہیں لیکن ہمیں اور آپ غافل ہیں کیونکہ پوری دنیا ہماری اور آپ کی عزتوں سے کچھ خلوان کر رہی ہیں لیکن ہم اور آپ ہیں کی لالی پاپ میں مگن ہیں اس لیے میرے مانی کے نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں میں الفاظ کی مالا جھپنے نہیں آیا ہوں میں یہاں جادو گری دکھانے نہیں آیا ہوں میں یہاں صلاحیت کا ڈھنکہ بجوانے نہیں آیا ہوں میں یہاں تم سے عزت کی بھیگ مانگنے نہیں آیا ہوں میں یہاں تمہیں پیسے لے پیسے کی بھیگ مانگنے تم سے جولی پھیلا کر کے مانگنے نہیں آیا ہو تم سے صرف یہ کہنے آیا ہو تم اپنی حیثیت کو پہچانو تم اپنی اہمیت کو پہچانو تم یہ جانو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تم یہ خیال کر لو دل و دماغ میں یہ بٹھا لو دل کے دماغ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو تم یہ زین و دماغ میں بٹھا لو کہ ہمارا ریال ہیرو اگر کوئی ہے اور ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرا کوئی نہیں ہے یہ سب فرضی ہیرو ہیں جو معاشرے میں گندگی پھلاتے ہیں چاہے تمہارا شاروخ ہو چاہے سلمان ہو چاہے کوئی اور ہو کاس کوئی نوجوان کھڑا ہوگے کہتا کہ میرا حیل ہیرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے لئے رویا تو روتا ہی رہا جو ہمارے لئے طلبہ تو تنبتا ہی رہا جو ہمارے لئے تیر کھائے جو ہمارے لئے ذکر اٹھائے جس نے ہمارے لئے داتوں کو شہید کروایا جس نے اتنا کھون بہایا کہ اس کے پاؤں مبارک جا کر کے جسم سے اور جوتے لپڑ گئے ہیں اور چپک گئے ہیں اللہ کا نبی درد سے کراہ رہا ہے کل قیامت میں اگر میرا نبی کھنا ہو کر کے کہہ دے جن کے لئے میں رویا تھا جن کے لئے میں نے مار کھائی تھی جن کے لئے میں نے تھپڑ برداشت کی تھے جن کے لئے میں نے اپنا کھون بھایا تھا جن کے لئے ملکہ کی گلیوں میں میں بے عزت ہوا تھا یہی لوگ مجھے رسوا کر رہے تھے اور میری سنت کا مزاک اڑا رہے تھے جو میرے نماز آنکھوں کی تھنڈک کی اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا تھا اگر میرا نبی کہہ دے گا تو یہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی ہماری اور آپ کی برباد ہو کر کے رہے گی اس لئے آؤ میرے پیارے نوجوانوں آج سے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری نمازیں نہیں ٹھوٹیں گی ہمارے روزیں نہیں ٹھوٹیں گے ہماری زکاة نہیں ٹھوٹیں گی اللہ کی یاد نہیں ٹھوٹیں گی اگر مانی کے نوجوانوں نے یہ تیہ کر لیا تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایک انقلاب ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا یاد رکھئے دنیا بھی انقلاب لانے کے لئے پہلے خود انقلابی شخصیت کا مالک ہونا ضروری ہے دنیا میں انقلاب بھرپا کرنے کے لئے پہلے خود کے اندر انقلاب لانا ضروری ہے دنیا کو چنننگ دینے کے لئے اور چننگ کرنے کے لئے پہلے خود کے اندر چنننگ لانا ضروری ہے اس لئے عہد کریں انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی کو اسلام اور شریعت کے سائے میں اور ساجے میں دھالنے کی کوشش کریں گے اللہ مجھے پہلے نمبر پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبی حضرات کو حیات باقی ملاقات باقی بہت سی باتیں بھی باقی ہیں پھر اگر بلائیے گا تو تھوڑا صویرے موقع دی لئے گا پھر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاء المبیخ